سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے محکمہ بلدیات کا پورے اسرار ورڈ سیپ حکم نامہ کام کر گیا دو ارب انچاس کروڑ تیرانوے ترقیاتی سکیمیں کھٹائی میں پڑ گئیں گزشتہ بیس ماہ سے ایک بھی ترقیاتی سکیم پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکی محکمہ بلدیات کا پورے اسرار ورڈ سیپ حکم نامہ جس کے مطابق کمیشنر لاہورو ایڈمنیسٹریٹر میٹرو پولٹن کوپریشن ڈی سی لاہور ایڈمنیسٹریٹرز اور چیف آفیسر ایک پائی بھی ترقیاتی سکیم پر خرچ نہیں کر سکتے میٹرو پولٹن کوپریشن کے پاس ترقیاتی فنڈز موجود مگر کوئی نئی سکیم نہ لگائی جائے تاہم جلد نئی سکیم کا اطلاع کیا جائے گا محکمہ لوکل کورمنٹ کی طرف سے کروڑوں روپے کی مد میں 93 سالانہ ترقیاتی سکیمیں روک دی گئیں 2019 تا 2020 میں محکمہ لوکل کورمنٹ کی طرف سے تین ارب 49 کروڑ 5 لاکھ 45 ہزار کی ترقیاتی سکیم ستوجہ کی منتظر ہیں جبکہ ٹینڈرز کے ورک آرڈرز ایشو ہونے کے باوجود ترقیاتی سکیموں کو روک دیا گیا شہر میں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے دہر دہلی گیٹ کے باہر انڈرگراؤنڈ پاکنگ پلاسے کی تعمیر کے لیے 11 کروڑ مارڈل کیٹل مارکٹ کے قیام کے لیے 11 کروڑ رکھے گئے اربن ایریاز میں وارٹر میٹرز کی تنصیب کے منصوبوں کے لیے 11 کروڑ جبکہ یونین کانسلز کی نئی عبارتوں کے لیے 55 کروڑ اور شاہی قلعہ کی بحالی کے منصوبے پر 14 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈز پر پابندی آئیت کر دی گئی تاریخی مساجد کی بحالی کے فنڈز بھی پابندی کی نظر ہو گئے لوکل گورمنٹ انڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی استعدادے کار کو بڑھانے اور ٹرانزیشن برائے نیو لوکل گورمنٹ سسٹم کی اقراجات کے لیے 20 کروڑ جبکہ نامکمل غیر طرح کیاتی سکیمز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ کی سکیمیں رک گئیں شہر کی سٹریٹ لائٹس ہوں یا انفرسٹر کی سکیمیں سب غیر موینہ مدد کے لیے پابندی کی نظر ہو گئیں شہر میں ڈینگی کا خطرہ بدستور برقرار سرولینس کے دوران 214 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا تحصیل رائوین کے مختلف علاقے ڈینگی لاروہ کی اماج کا بن گئے بیس نہیں اب تیس میٹرو بس کے قرائےوں میں اضافہ کا اطلاق ہو گیا میٹرو بس کا قرائے بیس روپے سے بڑھا کر تیس روپے کیا گیا مسافروں کی زانب سے حکومتی اقدامات پر شدید تنقید بھی سامنے آئی تفصیلات دیکھئے شاروخ ندیم کس ریپورٹ میں غریب آدمی کی سواری میٹرو کے قرائے میں بھی اضافہ کر دیا گیا اب مسافروں کو بیس روپے کی بجائے تیس روپے میں سفر کرنا پڑے گا مسافروں نے قرائے میں اضافہ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا حکومت نے غریب آدمی کی سواری بھی مہنگی کر دی اب تو قرائے چنگ چیزیں بھی مہنگا کر دیا ہے جو پہلے ریڈ تھا وہی کریں قرائے وہی کر دیں کیوں گریب امام ہیں کوئی مزدوری بگیرہ جاتے ہیں آتے ہیں سوافروں کا کہنا تھا کہ حکومت نے پہلے ہی اتنی مہنگائی کی اور غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے حکومت نے ریلیف دینا تھا مگر یہ تو ریلیف لینے لگ گئے ہیں سوافروں نے مطالبہ کیا کہ میٹرو کے قرائے میں کمی کی جائے تاکہ غریب آدمی آرام سے سفر کر سکے کیمروین سید میراج کے حمراہ شارف ندیم سٹی ٹوٹی ٹو فیسوں میں پھر اضافہ پرائیویٹ سکول مالکان کی منمانیا جاری فیسوں میں اضافہ پر والدین کی حکومت پنزاب کے شکایت سیل میں شکایات درج حکومت کا اضافی فیس لینے والے سکولوں کے خلاف کارروائی کا حکم خبر ہے پی آئی سی سے جہاں پر کارڈک سٹنٹ کم پڑ گئے بات ادھار تک جا پہنچی گزشتہ مالی سال میں خریدا گیا سٹنٹ کا کوٹا اور اضافی سٹنٹ ختم ہو گئے دیگر ہسپتالوں سے ایک ہزار دو سو پندرہ کارڈک سٹنٹ ادھار لے لیے گئے پنچاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں امراض قلب کے مریضوں کے علاج کے لیے کارڈک سٹنٹ کی قلت کا سامنا ہے پی آئی سی کی جانب سے گزشتہ مالی سال میں خریدے گئے کارڈک سٹنٹ ختم ہونے کے بعد مزید پندرہ فیصد کوٹا بھی پیپرا رولز کے تہرش کی وجہ سے مزید کارڈک سٹنٹ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اب دیگر کارڈیک انسٹیٹیوشن سے بھی بارہ سو پندرہ کارڈیک سٹنٹ ادھار لیے گئے ہیں پی آئی سی انتظامیہ نے میو اسپتال جناسپتال ایف آئی سی ایم آئی سی اور بہاول وکٹوریا اسپتال سے اضافی کوٹا ادھار حاصل کیا ہے ذرائع کے مطابق رواماری سال میں بھی کارڈیک سٹنٹ کی سنٹرل پرچیز کا عمل سس روی سے دوچار ہے اور بروقت کارڈیک سٹنٹ نہ خریدنے کی صورت میں ڈیڑھ ماہ بعد سٹنٹ کی قلت مزید شدت اختیار کرنے کا خطشہ ہے ایف بی آر میں نون ریزسٹر سنتکاروں اور تازروں کو بجلی کا کنیکشن دینے پر پابندی آئی کر دی گئی لیسکو نے نون ریزسٹر سنتکاروں اور تازروں کو کنیکشن دینے سے روک دیا دو کنال یا اس سے زائد پروپٹی خریدنے والوں کے ٹیکس معاملات کی چھانبی ایف بی آر نے شہر کی بیالیس ہاؤزنگ سکیموں کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر دیا اور اب آپ کو بتائیں لاہور ویش مانیجمنٹ کامپنی کیس میں شباز شریف ناب میں پیشنا ہوئے نومائنڈے نے جواب جمع کر آیا ناب ٹیم کا انتیس اگست کو رہائش کا جانے کا فیصلہ تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے ہیں ناب لاہور کی جانب سے شباز شریف سے تفتیش کرنے کے لیے انیس اگست بروز جمعہ رات کو شباز شریف کی رہائش کا جانے کا فیصلہ کیا کیا ذرائع کے مطابق شباز شریف کو لاہور ویش مانیجمنٹ کامپنی کی قیام کی وجوہات حاصل کردہ اہداف کرزہ اور ٹھیکو سمیت مختلف سوالات کے لیے بارہا طلب کیا گیا مگر وہ پیشنا ہوئے شباز شریف کو آمدن سے زائد اساسہ کیس میں واجبات کے لیے بھی بلایا گیا تھا ذرائع کے مطابق شباز شریف کے نمائندہ ڈاکٹر فیصل نے ناب میں آج جواب دائر کروایا اور استعداد کی گئی کہ شباز شریف علیل ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتے ذرائع کے مطابق ناب ٹیم کے جوابات سے مطمئن نہ ہونے پر ان کی رہائش کا جانے کا فیصلہ کیا گیا شریف خاندان کے افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا مریم نواز اور یوسف عباس کے اساساجات منجمد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا خاندان کے افراد کی مشکلات کے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مریم نواز اور یوسف عباس کے اساساجات منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب خبر شامل کریں گے کرکٹ شائکین کے لیے سری لنکن کرکٹ ٹیم کا ایک دین روزہ دورہ اور تین ٹین ٹونٹی میچز کے سیڈیز کے لیے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا گیا پی سی بی کی انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان رواسال ستمبر میں چھ انٹرنیشنل میچ کی میزبانی کرے گا تین ایک روزہ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز ستائیس ستمبر سے نو اکتوبر تک کھیلی جائے گی تین ایک روزہ میچز کی کراچی جبکہ ٹی ٹونٹی میچز کی میزبانی لاہور کرے گا ایک روزہ میچز ستائیس اور انتیس ستمبر جبکہ تیسرا میچ دو اکتوبر کو کھیلا جائے گا تین ٹی ٹوئنٹی میچز پانچ سات اور نو اکتوبر کو قضافی سٹیڈیم میں ہوں گے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سرکاری ملازمین کو سہت کارٹ جاری کرنے کی ہدایت کرتی ہے سہت کارٹ سے ملازمین ہسپتالوں میں تقریباً سوا سات لاکھ روپے تا کلاس کی سہولت حاصل کر سکیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر حکومت کا سرکاری ملازمین کو سہت انصاف کارٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا کیا اس حصے میں وزیر اعلیٰ نے سرکاری ملازمین کو سہت انصاف کارٹ کا اجرات جلد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو سہت انصاف کارٹ فراہم کرنے کے لیے ضرور اقدامات کیے جائیں انہوں نے کارڈ کے اجرا کے لئے مطلقہ امور جل تیہ کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعلا نے مزید کہا کہ صحت انصاف کارڈ کی فراہمی سے سرکاری ملازمین کو علاج موالجے کی سہولت ملے گی سرکاری ملازمین حسبتالوں میں تقریباً سوہ سات لاکھ روپے تک علاج کی سہولت حاصل کر سکیں گے اس حد کو ضرورت پڑھنے پر بڑھایا بھی جا سکتا ہے موجودہ حکومت کو زندگی کے ہر طبقے کا احساس ہے سرکاری ملازمین کا احساس کرتے ہوئے انہیں صحت انصاف کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ کیا کیا یہ وہ کام ہے جو ستر سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا وزیراعلا نے وال سٹی اتھارٹی کے ملازمین مستقل کرنے کی منظوری بھی دیتی آپ کو بتائیں کہ وال سٹی اتھارٹی کا دائرہ کار پنجاب کے دیگر شہروں میں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس زمن میں ضروری اقدامات کیا جا رہے ہیں وزیراعلا کے جانب سے ایسا کہا گیا وزیراعلا نے وال سٹی اتھارٹی کے ملازمین مستقل کرنے کی منظوری بھی دیتی اور اب آپ کو بتائیں گے محکمہ داخلہ نے محرم الحرام کی سیکیورٹی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے محرم کے دوران فوج اور رینجلز طلب کی جائے گی ذرائع کے مطابق محکمہ داخلہ نے تمام ازلا کے ڈی سی اور ڈی پی او کو ہدایت کی ہیں کہ وہ فوری طور پر محرم کی سیکیورٹی انتظامات کا پلان تھیار کریں اور حساس مقامات کی نشان دہی کر کے محکمہ داخلہ کو اس حوالے سے اگاہ کریں محکمہ داخلہ نے محرم کے دوران فوج اور رینجلز کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دسویں محرم کو موبائل فون بھی جام کرنے کا فیصلہ ہوا ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ نووی اور دسویں محرم کو ڈبل سواری پر پربندی لگانے پر بھی گھور کیا جا رہا ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے یہ پولیسی گارڈ لائن تمام ازلا کے انتظامیے کو جاری کر دی ہیں محرم کے دوران پولیس ملازمین اور افسران کی چھٹیاں منسوک ہوں گی سی سی پیو آفیس بنا عوام کے لیے نو گو ایڈیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر کے دفتر کے دروازے سائلین کے لیے بند ہو گئے سائلین سے تنگ آ کر ایس پی کا دفتر سی سی پیو آفیس سے مزنگ تھانے منتقل کر دیا گیا سی سی پیو آفیس بنا عوام کے لیے نو گو ایڈیا سی سی پیو بشیر احمد ناصر کے دفتر کے دروازے سائلین کے لیے بند سائلین سے تنگ آ کر ایس پی کا دفتر سی سی پیو آفیس سے مزنگ تھانے منتقل کر دیا گیا اور اب آپ کو بتائیں شہر کی سیکیورٹی رسک بن گئی سیف سٹی آتھارٹی کی جانت سے لگائے گئے متعدد کیمرے بند ہیں سیف سٹی آتھارٹی کے حکام کا کیمروں کے بند ہونے کا اطراف حکام نے تمام ملبعہ منصوبے کا ٹھیکہ لینے والی کمپنی پر ڈال دیا ہواوے کمپنی نے سیف سٹی آتھارٹی کے ساتھ مزید کام کرنے سے انکار کر دیا کمپنی حکام نے وزیراعلا پنجاب سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ شہر میں کیمرے لگانے کا کام مکمل کر چکے ہیں اور اب وہ مزید کام نہیں کریں گے جس پر سیف سٹی آتھارٹی نے کمپنی کے خلاف اپنی تحفظات پیش کیے وزیراعلا پنجاب نے چیئرمن پی اینڈی بورڈ حبیب الرحمان گلانی کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گزشتہ روز پی اینڈی بورڈ میں ہونے والے اجلاس میں ہواوے کمپنی نے سیف سٹی کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا دوسری جانب سیف سٹی حکام نے اجلاس میں کہا کہ شہر میں کمپنی کے لگائے گئے متعدد کیمرے بند ہیں سیف سٹی حکام کے مطابق منصوبہ مکمل کیے بغیر ہواوے کمپنی کام ادھورہ نہیں چھوڑ سکتی کمیٹی نے ہواوے کمپنی اور سیف سٹی آتھورٹی کو دوبارہ سے منصوبے پر مفصل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد کمپنی کا معایدہ ختم کیا جائے گا پنجاب حکومت نے بھارت اور پاکستان کے معوین کشیدگی کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے وار بک پر عمل درامت کے لیے اقدامات شروع کر دیئے وزارت داخلہ پنجاب نے پولیس سمیت تمام بیوروکریٹس کو وار بک پڑھنے کے احکامات جاری کر دیئے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے واسط اقدامات کا آغاز کر دیا جس کے مطابق وزارت داخلہ پنجاب نے پنجاب پولیس سمیت صبح کے تمام بیوروکریٹس کو پنجاب وار بک کو پڑھ کر انتظامات کرنے کا حکم جاری کیا ہے وزارت داخلہ کے مطابق پنجاب پولیس اور تمام بیوروکریٹس کو پنجاب وار بک کو پڑھنے اور حالت جنگ کے دوران اس کے ایس او پیز اور دیگر انتظامات کا اجازہ لینے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں وار بک میں جنگ کی صورت میں انتظامات اور ایس او پیز درج ہوتے ہیں اور جنگ کی صورتحال میں ہر آفیسر کے کرنے والے کاموں کے بارے میں تفصیلات وار بک میں درج ہوتی ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ پنجاب وار بک کے مطابق انتظامات ہنگامی بنادر پر کیا جاتے ہیں چڑیا گھر میں لائیو اینیمل رائیڈ پر پابندی لگائی گئی ہے پونی رائیڈ گھڑ سواری بھی ختم کر دی گئی ہے اون کی سواری کانٹریکٹ ختم ہونے تک جاری رہے گی فیصلہ مخلف حافظات اور گندگی کی وجوہات پر کیا گیا چڑیا گھر میں لائیو اینیمل رائیڈ پر پابندی لگا دی گئی ہے پونی رائیڈ اور گھڑ سواری بھی ختم کر دی گئے اون کی سواری کانٹریکٹ ختم ہونے تک جاری رہے گی آپ کو بتائیں کہ میوہ ہسپتال روڈ پر نکاسی آپ کے مسائل کو کئی مخ گزر گئے مگر مطالقہ حکان شہریوں کو تافون اور بیماریوں سے پاک ماحول دینے سے قاسر رہے واسا نے میوہ ہسپتال انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا رپورٹ کر رہے ہیں بسام سلطان محکمہ مسائل کا حل نکالنے کی بجائے و دستور الزام تراشیوں سے کام لینے پر گامزن میوہ ہسپتال روڈ پر نکاسی آپ کے مسائل کو کئی ماہ گزر گئے مگر مسائل حل کرنے کی بجائے واسا حکام نے نکاسی آپ بند ہونے کی ذمہ داری اسپتال انتظامیہ پر ڈال دی نکاس کا سسٹم بند ہونے سے ہر وقت سڑک پر دافن زدہ اور گندہ پانی جمع رہنا معمول ہے جس میں رہگیروں کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں جبکہ مریضوں کا بروقت اسپتال پہنچنا بھی ناممکن ہے ہر وقت پانی جمع رہنے سے ٹریفک کی روانی بھی بری طرح سے متاثر ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے رہگیروں اور دکانداروں نے بھی شکایات کی امبار لگا دیئے باسا کی جانب سے کئی ماہ قبل نکاس آپ کا مستقل حل نکالنے کی بجائے ملبہ اسپتال انتظامیہ پر ڈال دیا گیا ان الزام تراشیوں سے مسائل تو حل نہیں ہوتے صرف شہریوں کی پریشانی میں اضافہ ہی ہوتا ہے کیمرمین علی اطنان کے ہمراہ بسام سلطان سیڈی فاری ڈو خوشیار رہیں کھلے اور خوشک دودھ میں فلورمین کاستک سوڈا سٹارچ گھی اور گلوکوس اور میدے کی ملاوٹ آپ کے دل کے امراض ضابطیس کا باعث بن سکتی ہے چند روپوں کے لیے انسانی جانوں سے کھیلنے والا ملاوٹ مافیا کھلے دودھ میں فارملین کاستک سوڈا سٹارچ کے ساتھ خوشک دودھ میں بھی گھی گلوکوس اور میدے سمیت دیگر اشیاء کی ملاوٹ جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ کئی موزی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے ایسے ہی ایک ملاوٹ نیٹورک کے خلاف اوڈ دھوڈی نے ٹاؤنشپ میں کاروائی کی اور لاکھوں لیٹر جالی دودھ کی تیاری میں استعمال ہونے والا چھ ہزار کلو ملک پاوڈر، چار سو پچاس کلو میدہ، ایک سو پچیس کلو گلوکوس اور پچیس کلو سٹرک ایسٹ برامت کر لیا گیا سپائرڈ اور انٹریسبل سوکا دودھ پڑا ہوا تھا جس کو کہ اس کے پرانے پیکٹس میں سے نکال کے اس کی جو ڈلیاں بنیوی تھی ان ڈلیاں کو ختم کیا جاتا تھا اس کو پہلے پیسا جاتا تھا، چھانا جاتا تھا اور اس کے بعد اس میں مختلف چیزیں ملاوٹ کر کے اور بیسکلی سکمڈ ملک کے اندر چینی ڈال کے یعنی کہ فلیور ڈال کے اور اس میں سوکروز ڈال کے اس کو پھر وہ دوبارہ دودھ بنا کے مارکٹ میں جالی پیکٹس کے اندر یعنی کہ ایک یوکے کا برینڈ شو کر کے ایک ایران کا برینڈ شو کر کے اس کو ری پیکٹس کر کے مارکٹ میں بیجنے کی سازش تھی غزائی ماہر کے مطابق ایسی اشیاء سے تیار ملاوٹی دودھ، شہریوں کو دل کے امراض، ضیابتیز، ابنارمل لیپٹ پروفائل، ایلرجی اور اینافلیکٹک چھوکس جیسے مرض میں مبتلا کر سکتا ہے شوگر لیول ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے اسی طرح جو دل کے امراض میں مبتلا فرات کے لیے وہ اور جب آپ بھی دالیں گے تو وہ سیچوریشن کا باعث بنتا ہے ان کا بلڈ لپٹ، ان کا جو لپٹ پروفائل جو ہے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ابنارمل آسکتی ہے اس طرح سکن راش ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ایلرجک ریاکشنز ہو سکتے ہیں اسی طرح اینافلیکٹک شوکس اس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق عام شہریوں کے لیے ریبارٹی تجزیع کے بغیر ملاوٹی دودھ کی پہچان یقین ان ایک مشکل عمل ہے جبکہ فور اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے پاسٹرائزیشن قانون کا جل نفاظ ناغذیر ہو چکا ہے کیمروین علی حسن کیمرہ امران یونس سٹی فارڈی ٹو کوٹ لکپت میں میاں بیوی کی پرسرار حلاقت پر پولیس کی مدائیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا معاملہ مشکوک کرا دے دیا گیا حقائق تک پہنچنے کے لیے پولیس پوسٹ ماتم ریپورٹ کی منتظر ہے کوٹ لکپت میں میاں بیوی کی پرسرار حلاقت پولیس کی مدائیت میں مقدمہ درج معاملہ مشکوک قرار حقائق تک پہنچنے کے لیے پولیس پوسٹ ماتم ریپورٹ کی منتظر ادھر ہنجر وال میں اورنج لائن کرین کا سریعہ چوری کرنے والے تین چور گرفتار کر لیے گئے چور چار ہزار پانچ سو کلو گراند سریعہ کرین پر رکھ کر فرار ہو گئے تھے ڈالفین اہلکاروں نے چوروں کو کرین اور سریعے سمیت دھر لیا ملت پارک کے علاقے میں مخالفین کی فائرنگ کی فائرنگ پر رکھ کر لیے گئے ہیں چور چار ہزار پانچ سو کلو گراند سریعہ کرین پر رکھ کر فرار ہو گئے تھے ڈالفین اہلکاروں نے چوروں کو کرین اور سریعے سمیت دھر لیا ملت پارک میں ایک اور نوزمان درینہ دشمنی کی بھیٹ چڑھ گیا پوسٹ ماتن کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی مزید جانیہ فاہد بھٹی کی ریپورٹ میں ملت پارک کے علاقے میں مخالفین کی فائرنگ سے وقاس نامی نوجوان جانبہ ہو گیا حلاق ہونے والے ستائی سالہ وقاس کا والد پولیس میں سب انسپیکٹر ہے پولیس کی جانب سے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا مگر تحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اس موقع پر وقاس کے بھائی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کو سریعام گولیوں کا نشانہ بنائے گیا وقاس عدالت سے پیشی کے بعد گھر آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل سواروں نے اندازم فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس کی جانب سے معاملہ کے افائیات درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں کیمرمنٹ ساکی ملک کے ہمرا فہد بٹی سیٹی فورٹی ٹو خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس 26 اگس کو طلب اجلاس کی صدارت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کریں گے اجلاس میں جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سے متعلق جائزہ بھی لیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجلاس 26 اگس کو طلب کر لیا گیا اجلاس کی صدارت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم خان کریں گے جبکہ اجلاس میں جج ارشد ملک کی مبینہ ویڈیو سے متعلق جائزہ بھی لیا جائے گا پنجاب یوت فیسیول کیس میں سابق سبائی وزیر اکھیل رانہ مشود نیب لاہور میں پیش ہو گئے تفتیشی ٹیم نے ایک گھنٹے سے زائد وقت تک پوچھ کچھ کی سابق سبائی وزیر اکھیل رانہ مشود یوت فیسیول انکواری میں تیسری بار نیب لاہور میں پیش ہو گئے نیب کی تین رکنی جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رانہ مشود سے یوت فیسیول میں غیر قانونی ٹھیکوں کے حوالے سے سوالات کیے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ مشود نے کہا کہ نیب کے ایکزیکٹیف بورڈ نے ان کے خلاف انکواری بند کی تھی اس انکواری کو دوبارہ کھولنا قانون کی خلاف فرضی ہے ایکزیکٹیف بورڈ ہے اس نے میرے بارے میں کہا کہ رانہ مشود کی حد تک انکواری ختم کی جاتی ہے ان کے ڈیچی نے ٹی وی پر آ کر کہا کہ رانہ مشود کے خلاف انکواری کلوز کر دی گئی ہے تو قانونی طور پر اس کے اندر مجھ کو بلایا نہیں جا سکتا سابق صوبائی وزیر اکھیل نے لیگی رہنماوں کی گرفتاری پر موقع پر اختیار کیا کہ خواجہ برادران مریم نباس اور شاہد خاکان عباسی کو پکڑ کر جمہور کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیمرمین عدیل چوتری کے ہمراہ ساؤت بٹ سٹی ٹی ٹو چنیوٹ آئرن کان کنی کا ٹھیکہ من پسند افراد کو دینے کا کیس سابق وزیر سبتین خان اور دیگر تین ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں توسیع کر دی گئی سبتین خان کا کہنا تھا کہ بے گناہ ہوں ٹھیکہ ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد دیا گیا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کی سیویسز ہسپتال آمد ہوئی چیف جسس سردار محمد شمیم خان کان میں تکلیف کے باعث ہسپتال آئے سیویسز ہسپتال کے شعبہ ای این ٹی سپیشل میں چیک اپ بھی کروایا چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان سیویسز ہسپتال گئے چیف جسس سردار محمد شمیم خان نے کان میں تکلیف کے باعث اپنا چیک اپ کروایا سیویسز ہسپتال کے شعبہ ای این ٹی میں چیک اپ کروایا کیا پنجاب حکومت کی ایک سالہ کارکردگی کا معاملہ موجودہ حکومت نے اپوزیشن کو کارکردگی سے بھرپو جواب دینے کے لیے نئی حکمت عملی تیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب حکومت نے اپنے ایک سال کی کارکردگی اور سابقہ حکومت کی پہلے سال کی کارکردگی اور کرپشن کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ شعبار شریف کے دور میں پہلے سال میں جاری ہونے والے منصوبوں میں اربو روپے کی کرپشن کے ثبوت بھی سامنے لائے جائیں گے جبکہ موجودہ حکومت نے کن منصوبوں میں کامیابی حاصل کی اور کتنی بجت ہوئی ان سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ وزرالہ پنجاب نے وزراء اور اپنی ٹیم کو اہم ہدایات جاری کی کہ موجودہ معاشی تنازلی اور مہنگائی کی صورتحال کی ذمہ دار اپوزیشن ہے صوبائی وزیر قانون پارلیمانی امور اور سوشل ویلفر راجہ بشارت نے کہا کہ موجودہ حالات کے تنازل میں محرم الحرام کے معاقے پر باہمی اتحاد و یگانگت کی زیادہ ضرورت ہے اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے صفاق دشمن کے مضموم ارادوں کو مل کر ناکام بنانا ہے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت سیبل سیکیٹریٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقضہ آلہ سطح کا اجلاس جس میں چیف سیکیٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر آئی جی پنجاب آریف رواس خان ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کمیشنر ڈی سی لاہور امن کمیٹیوں کے ارکان اور مختلف مقاتب فکر کے علماء نے شرکت کی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے وفاقی وزیر مملکت برائے ہاؤزنگ شبیر علی اور عرقین اسمبلی کے وفوت کے حمراہ ملاقاتیں ہوئیں گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پائیدار پور امن حل کے لیے بین الاقمامی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سے صوبائی وزراء اور عرقین اسمبلی نے بھی ملاقاتیں کی مسلم لگ نون کے مرکزی سیکیٹری جنرل ایسن اقبال کی زیر صدار پارٹی کے وکلاوین کا اجلاس ہوا جس میں نصیر بھٹا ایڈوکی ایٹرانہ محمد اقبال خان سمید دیگر نے شرکت کی ایسن اقبال خان نے کہا کہ نیب کے قامانین میں ترامین ہونی چاہیے تاکہ اس میں کسی کو استثناء نہیں ملنا چاہیے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو فستائیت کی حکمرانی میں تبدیل کیا جا رہا ہے پاکستان ایک وفاق ہے اس وفاق کو سختی کے ساتھ اس وفاق کو لاتھی کے ساتھ اس وفاق کو زبان بندی کے ساتھ نہیں چلائے جا سکتا پاکستان پیپس پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر اور سابق گورنہ پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے برطانی ہائی کمیشن کی پاکستان میں تائنات پولیٹیکل کانسل کے عزاز میں زہرانہ دیا اس موقع پر انہوں نے ملک کی سیاسی اقتصادی اور معاشی صورتحال سمیت کشمیر کے ایشو پر کنچول پر بھارتی جاہریت کی تفصیلی گفتگوب کرتے ہوئے کہا اس وفاق کے مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کو مضبط کردار ادا کرنا چاہیے رکن قومی اساملی مخدوم مرتضی محمود اور مصطفی محمود سامیت پیپس پارٹی کی فیڈرل کانسل کے رکن اور چیف کارڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین بھی موجود تھے کمیشنر لاہور کی زیر صدارت ڈسٹرک ڈیویلپمنٹ ورکنگ کمیٹی نے چار سکیموں کی منظوری دے دی کمیشنر لاہور ڈیویشن محمد آسف بلال لوتھی کی زیر صدارت ترکیاتی سکیموں کا جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں ڈائریکٹر ڈیویلپمنٹ تنبیر فڑائج ڈی سی ننکانہ صاحب راجہ منصور خان اے ڈی انجد چودری اے ڈی سنم صدیق اور دیگر افسران نے شرکت کی اجلاس میں گرونانک کنورسٹی ننکانہ کی ایک کلومیٹر کی اپروچنگ روڈ کی منصوری بھی دی گئی پنجاب جورڈیشل اکیڈمی میں پولیس افسران کا پانس روزہ تربیتی کورس اختتام بزیر ہو گیا چیف جسس لاہور ہائی کور سردار محمد شمیم خان نے خصوصی شرکت کی آپ کا بہت ہی اہم کام ہے دیکھئے ہر شخص نے اپنے اپنے کام میں اللہ کا جواب دینا ہے اگر آپ پروپرلی صحیح طریقے سے تفتیش کریں گے اور اس کی بنیاد پر اچھے فیصلے ہوں گے اب آپ کو بتائیں گے آئی جی پنجاب کیپٹن ڈیٹائیڈ عارف نواز خان سے سینٹرل پولیس آفسس میں ہاورڈ کینیڈی سکول کے دو رکنی وفت نے ملاقات کی ہاورڈ کینیڈی سکول کے ماہرین پنجاب پولیس کے پروجیکس پر ریسرچ کریں گے وفت نے پنجاب پولیس کے پابلک سرویس ڈیلیوری اور آئی ٹی پروجیکس پر تحقیق میں دلچسپی کا اظہار کیا وفت کی قیادت ڈاکٹر آسم اجاز خواہ جانے کی جبکہ فیئر ٹریٹ بھی ان کے ہمراہ تھے ڈاکٹر آسم اجاز کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیس کم وقت میں آٹھ سات آٹھ سات کمپلینٹ سیل خدمت مراکس اور آئی ٹی پروجیکس کو عالمی میار تک لے گئی ہے الحمراہ ہال میں عالمی امن اتحاد کانسل پاکستان کے زرہ تمام انٹرنیشنل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس میں مختلف مسالی کے علماء نے شرکت کی اور فلسوائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی بھی ڈالی گئی علامہ مشتاق حسین جعفری کی زرہ صدارت ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا آسیم اغدوم کا کہنا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سر بلند کر کے چلنا سکھایا اور ابھی آپ کو بتائیں وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر دیا گیا نیو کیمپس انڈر پاس کا نام کشمیر کے نام سے منصوب کر دیا گیا پنزاب حکومت نے انڈر پاس کا نام وارس میر سے بدل کر کشمیر رکھ دیا ہے نیو کیمپس وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر دیا گیا نیو کیمپس انڈر پاس کا نام کشمیر کے نام سے منصوب کیا گیا ہے پنزاب حکومت نے انڈر پاس کا نام وارس میر سے بدل کر کشمیر رکھ دیا ہے پلاسٹک شاپنگ بیگز اسوسییشن کی لاہور چیمبر میں پریس کانفرنس جہاں زیب جیلانی نے کہا حکومت پابندی کے بجائے شاپنگ بیگز کی موٹائی زیادہ کرنے کی اجازت دے انڈسٹری ری سائکلنگ کے قابل پینتالیس مایکرون کا شاپنگ بیگ بنانے کے لیے تیار ہے پلاسٹک شاپنگ بیگ اسوسییشن کے عوضہ داران فیصل کاتری فیصل ملک علیم احمد موظم رشید نے صدر لاہور چیمبر سید الماس حیدر سینئر نائف صدر خواجہ شہزاد ناصر اور نائف صدر فہم ریمان سیگل کے ہمراہ پریس کانفرنس کی پلاسٹک بیگ اسوسییشن کے عوضہ داروں نے کہا کہ پلاسٹک بیگز کی آٹھ ہزار فیکٹریاں لاکھوں افراد کو بلاواستہ روزگار مہیا کر رہی ہیں جبکہ یہ ریوری دینے والے پانچ بڑے سیٹرز میں بھی شامل ہیں جانزیب جلال نے کہا کہ انڈسٹری عالمی میار کے مطابق پنتالیس مایکروون کا شاپنگ بیگ بنانے کے لیے تیار ہے حکومت لاکھوں افراد کو روزگار بچانے پر توجہ تھے پلاسٹک بیگز انڈسٹری محولیاتی علوت کی کم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان شریڈر الائنس اور دیگر تازے تنظیموں کے ایف بی آر سے مذاکرات مذاکرات مضبط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں عرفان اقبال شیخ کی جانب سے ایسا کہا گیا سماغلنگ کے سرکلر کے تحت چھاپے نہ مارنے پر اتفاق کیا گیا عرفان اقبال شیخ کا ایسا کہنا تھا ایف بی آر مسائل حل کرنے میں سست روی نہ دکھائے پاکستان کو درپیش بیرونی خطرات کے پیش نظر فیلحال احتجاج نہیں کریں گے محمد علی میاں کے جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ڈی سی آفیس میں معروف پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسود کی مغفرت اور رسالے سواب کے لیے دعا کرائے گئے ڈی سی راہو سالے سید نے ڈاکٹر فیصل مسود کی دعا مغفرت کے لیے خصوصی شرکت تھی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر، اسیسٹن کمیشنر اور لاہور ہیلتھ آتھارٹی کے افسران بھی موجود تھے وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنزواب کے ویجن کے تحت لاہور ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی کے ڈائریکچر جنرل محمد عثمان معظم نے آئیں لاہور سر سبز بنائیں مہم کا آغاز کر دیا آپ کو بتاتے چلیں سر سبز لاہور مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اس موقع پر شرکا کے جانب سے اس عظم کا اظہار بھی کیا گیا کہ شہر کو خوبصورت بنائیں گے اور اسی طرح سے شہر میں مزید پودے بھی لگائے جائیں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چیف منسٹر پنجاب قومی کراٹے چیمپینشپ کے افتتاحی روز آرمی اور وابڈا کے کھلاریوں نے بہتری حاصل کی یہ ریپورٹ دیکھئے جمنیزیم ہال میں سبائی وزیر کھیل پنجاب راہ تیمور خان بھٹی نے یہ رنگہ رنگ تقریب میں چیف منسٹر پنجاب قومی کراٹے چیمپینشپ کا افتتاح کیا افتتاحی روز آرمی اور وابڈا کے کھلاریوں نے مرد و خاتین مقابلوں میں بہتری حاصل کر لی ایشین چیمپین سادھی عباس اور نرگس ہزارہ نے چیمپینشپ کے انتظامات کو بہترین کرا دیتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے تسلسل سے ہوں گے تو پاکستان بین الکوامی صدہ بر کامیاب یہاں حاصل کر سکتا ہے پاکستان میں لائک کراٹے میں بہت بے پناہ ٹیلنٹ ہے بس تھوڑی بہت حکومت کی سرپرستی اور چاہیے جس طرح سے پاکستان سپورٹ سپورٹ پنجاب سپورٹ سپورٹ نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا اس ٹورنمنٹ کے لیے اسی طرح کے اور ٹورنمنٹ اگر ملے تو یہ بچے فلورش ہوں گے انیسیاتیف انہوں نے لیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے پاکستان کراٹے فیڈریشن کی نائب صدر عدا جوافری نے چیمپینشپ میں معابنت پر سپورٹ 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 پنجاب کا شکریہ آتا کرتے ہوئے کہا کہ اس ایونڈ سے کئی باصلاحیت کھلاری سامنے آئیں گے سبائی وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی کا کہنا تھا کہ قومی کراٹے چیمپینشپ کی میزبانی ہمارے لیے احزاز ہے سوبے میں کھیلوں کا کلچر بحال ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے اس دورے حکومت میں جو سپورٹس کا کلچر ہے وہ دوبارہ ریوائی ہو رہے ہیں پنجاب میں اور آپ سب کے سامنے آئے کہ جس طرح سے ہمارا سپورٹس کیلنڈر بنا پنجاب گیم سے سٹارٹ ہوا اور پھر ہمارا جو یئرلی انولی سپورٹس کیلنڈر ہے اس میں ہر مہینے میں ہم ایک چیمپینشپ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے چیمپینشپ 25 اگرس تک جاری رہے گی بہترین کارکرت کی دکھانے والے کھلاڑیوں کو سیف کیمز اب تک کے لیے